سید زفر عباس کہ میں میری ٹیم کی طرف سے میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں آپ ہمارے آنئربل ریسپیکٹبل ویورز ہیں قابل عزت ہیں اتنی عزت اتنا پیار آپ نے دیا میں اس کے لیے اور میری ٹیم آپ کے لیے بہت مشکور ہیں آج کا واقعہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سناؤں اور ہم اپنے اس پروگرام کو اپیسوڈ نمبر فائیو راز حیات اپیسوڈ نمبر فائیو کا آغاز کریں تو ایک کام ضرور کرتے چلتے ہیں وہ یہ کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا کال ہے کہ انسان کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے آج کا اپیسوڈ وہ اسی بات پر ڈیپنڈ کر رہا ہے اسی بات کی اکاسی کرے گا کہ جو میں نے کال آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا سنوایا ہے اور وہ اس سے وضاحت کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں یہ واقعہ میں نے پندرہ سال پہلے سنا تھا فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تو تب سے جس دن میں نے یہ واقعہ سنا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بناوں گا اور ویورز زندگی فوراں چینج نہیں ہوتی اس کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کا ایک ترتیب ہوتی ہے طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے کرنے پر اب اس واقعے کے طرف بڑھتے ہیں ویورز ہوا یوں کہ فیصل آباد میں ایک شخص رہتا تھا اس محلے میں وہ کافی امیر بندہ تھا گاڑی تھی بنگلہ تھا سب کچھ اس کے پاس موجود تھا لیکن ایک چیز جو بنیادی طور پر اس میں ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں تھی وہ تھا صلح رحمی شفقت پیار محبت یہ اس کے اندر موجود نہیں تھا بہت پراؤڈ مغرور قسم کا اکڑ فون ہر وقت اپنے ہی باتیں کرنے والا ہر وقت اپنے آپ کو ہی منوانے کے چکروں میں رہتا تھا کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کو مجبورن اگر کہیں جانا پڑتا اس کی اتیمارداری کے لیے تو وہاں یہ اکڑ کے بیٹھتا ناک پر رمال رکھتا ہے شو کرواتا کہ مجھے بڑی آپ سے نفرت ہو رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کہیں کوئی مرگ ہو جاتی وہاں چلا جاتا تازیت کے لیے تو وہاں پر سب سے الگ چیئر پر بیٹھتا سب سے اپنے آپ کو الگ تھلگ دکھاتا اور ایک بات جب کوئی اس سے وقت پوچھتا کہ بھائی جان ٹائم کیا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے یہ گھڑی میں نے تیرے لیے لگائی ہے اگر تمہیں وقت پوچھنے کا شاک ہے تو اپنے لیے گھری کیوں نہیں خرید لیتا یعنی اتنی نفرت محلے میں جب نکلتا تو لوگ اس کو دیکھ کر مو پھیر لیتے اور یہ سمجھتا کہ یہ لوگ میرے روب اور دب دبے میں ہیں وقت گسرتا گیا تکبر میں اضافہ ہوتا چلا گیا پراؤڑ بڑھتا گیا اس کے اندر سے اور پھر وہی بات آئی اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے گرمیوں کا موسم سخت گرمی میں دوپہر کو کسی کام سے یہ گھر سے باہر نکلا جب گھر سے باہر نکلا تو ایک موڑ کے مڑتے ہی یہ بے ہوشوں کے گر پڑا افسوس کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑا اور اس کو اٹھایا نہیں پتہ نہیں کہاں سے کوئی دو لوگ نکلے انہوں نے اس کو گاری میں رکھا اور ہسپیڈل میں لے گئے ہسپیڈل میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا گھر والے پہنچے گھر والے اس کو گھر لے آئے اور ایک ہفتے کے بعد جب یہ گھر سے باہر نکلا تو یہ اس سوچ کے ساتھ گھر والوں کو بتا کر نکلا کہ جب میں باہر جاؤں گا تو لوگ میرا حال پوچھیں گے میرے بارے میں دریافت کریں گے مجھ سے پوچھیں گے تمہاری طبیعت کیسے لیکن اس کی حالت باتا کیسے تھی اس کی حالت اس طرح تھی کہ اس بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کی لیفٹ سائیڈ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکے تھی نہ یہ چل سکتا تھا نہ بازو حرکت کرتا تھا چہرہ ٹیڑا ہو چکا تھا موں سے پانی نکل رہا تھا اور جب یہ نکلا اس نے جب لوگوں کی طرف دیکھا لوگ اس کی طرف دیکھے توبہ کر کے موں پھیر لے دیتے تھے اور کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں میں آنس ہو جاری ہوئے کیونکہ یہ اپنے آپ اسی غرور کو سوچ رہا تھا کہ جب میں نکلتا تھا تو لوگ میرے روب اور دب دبے کی وجہ سے بکھر جاتے تھے لیکن آج اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا ویورس پندرہ بیس دن تک وہ روزانہ شام کے وقت اس آس میں نکلتا کہ لوگ میرے حال پوچھیں گے لوگ مجھ پر ترس کھائیں گے میرے بارے میں دعا کریں گے لیکن کسی نے نہیں پوچھا اور پھر ایک رات صبح جب ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس کی اسی غم کی وجہ سے اسی ٹینشن میں رو رو کر ڈت ہو گئی یعنی غرور اپنے انجام کو پہنچا اللہ کی بے آباز لٹھی نے اس کو سبق سکھا دیا بات یہ ہے کہ جہاں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آتی ہے سرکار دو عالم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے عالی اخلاق کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہم ستمام مسلمان جو میرے پاکستان میں رہنے والے ہیں پاکستان سے باہر ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے عزیز سوال ہے ان سے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کے اندر عالی اخلاق پایا جاتا ہے کیا وہ اخلاق کی یہ کنڈیشنز پر پورا اترتے ہیں چلے آپ لوس ٹیمپر کر جاتے ہیں آپ غصے میں آ جاتے ہیں لیکن سوچئے کہ کیا آپ محلے میں کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کے پاس جا کے اس کا حالتال پوچھتے ہیں اگر ہم صرف یہ کر لیا کریں کہ لوگوں سے ملیں ان سے پیار سے بات کریں ہس کے بات کریں مسکرہ کے بات کریں تو یقین جانیے میرا آپ سے وعدہ ہے جب آپ کو کوئی مشکل آئے گی تو وہ پورے لوگ جن سے آپ ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں مسکرہ کے ملتے ہیں وہ آپ کے لئے دعا کریں گے اور آپ کی ان دھوہوں کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا تو ویورز کیوں نہ آج ہم وعدہ کریں آج ہم یہ تہیہ کر لیں یہ اہد کر لیں کہ بھائی جن آج کے بعد ہم اپنے غرور کو کم کرنا شروع کریں گے اور لوگوں میں پیار اور خوشیاں بانٹیں گے مجھے یہاں پر ایک اور حضرت علیہ علیہ السلام کا کال یاد آ گیا کہ اپنی زبان کو سلام کی عادت ڈالو اس سے دوست بڑھیں گے دشمن کم ہو جائے گے تو ہم کیوں نہ ہر ایک سے پیار کریں ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیں چھوٹوں سے بڑوں سے بڑوں کو ان کا احترام دیں چھوٹوں سے پیار کریں تاکہ آپ کی پریشانیاں دوسروں کی وجہ سے دوسروں کی دعاوں کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی تو آج جانے سے پہلے میری آپ سے یہ بات میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج آپ وحدہ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں اور آج لوگ میرے لیے پریشان ہوتے ہیں میں لوگوں کے لیے پریشان ہوتا ہوں تو ہیورز جانے سے پہلے وہی بات اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت پھولے گا اور لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ آپ کو نظر بات سے محفوظ رکھے اللہ حافظ